اللہ علیکم جی میں ہوں جی اشرف پلمبر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نے کام کے ساتھ یہ آج میرے دوست ہے جی امڈی اے چوہ سے غلام حسین صاحب انہوں نے مجھے ہائر کی گئے یہ دیکھیں یہ واشروم کی تھندے گرم بھی فٹنگ جو ہے یہ لیک ہے یہ انہوں نے ٹھیکے پہ گر بنوایا تھا یہ میں نے اب جو ہے اس کی پرانی فٹنگ جو انڈر گرونڈ ہے اس کو ڈیڈ کرنے لگاؤں اور اس کی فٹنگ جو ہے یہ اوپن کروں گا کیونکہ ٹیلز لگی ہوئی ہے وہ کہتا ہے میرا نقصان کم سے کم ہو ٹیلز نہ ٹوٹے ٹھیک ہے جی اب میں لہٰذا جو ہے اس کی فٹنگ کرنے لگاؤں اب میں نے اسے ٹریس کیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری سیم ہے ٹوٹل میں واشروم کے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کی فٹنگ جو ہے یہ نیو کرنے لگاؤں ٹھیک ہے جی جی یہ بات ہے جی اس کی فٹنگ جو ہے یہ نیو کرنے لگاؤں پہلے جو ہے یہ انڈر گرونڈ ہے اب اس کی اوپن کروں گا پی پی آر سی پچیس ایم کی یہ دیکھیں اس کی تھنڈے گرم کی فٹنگ جو ہے یہ لیک ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ٹیمی ہو چکی ہے جس کی ویسے جو ہے دیواروں پر ساری سیم ہے یہ اس کی بھی ٹیلز جو ہے یہ اتر چکی ہے اسی ویسے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ والشاور لگاؤں تھا والشاور اتر آگر کسی نے یہاں پہ جو ہے کموڈ لگا لیا ہے اب یہاں پہ کموڈ کا ناتو کی کنیکشن ہے اب یہاں پہ کموڈ کا مسلم شاور کا کنیکشن بھی دوں گا اور اس کا کموڈ کی ٹینکی کا کنیکشن بھی چھوڑوں گا اور ادھر جو ہے نہانے کے لیے اس وقت جو ہے نہ یہاں پہ کوئی ٹوٹی شوٹی لیں گے یہاں پہ نہانے کا جو ہے وہ بھی مکسر بناؤں گا مکسر بنانا ہوگا یا تھنڈے کی ٹوٹی دینی ہوگی دونوں میں سے ڈرائٹ کریں گے کیا دینے یہاں پہ ٹھیک ہے جی آپ کو اپنا مکمل ورک کر کر پھر آپ کو اپنا کام جو ہے یہ فیٹنگ ہماری جو ہے تھنڈے گرم کی اس بات کی قبلیت ہو چکی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے مسلم شاور کا کلیکشن بھی نکال دیا ہے اور فلش ٹینکی کا بھی نکال دیا یہ آپ میرا ورک چیک کر سکتے ہیں یہ اوپن فیٹنگ کی ہے اس کی انڈرکرون تھنڈا گرم جو تھی وہ لیگ ہو چکی تھی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ میرا ورک یہ دیکھیں وہ فلش ٹینکی کا پوائنٹ آ گیا یہ اوپر تھنڈا ہے نیچے گرم ہے یہ و سی دبل کارک کا کلیکشن آ گیا یہ میں نے مکسر بنایا ہے تھنڈے گرم کا سینٹر چھے ہے اس کا یہ پلک ڈھیل ہے اس کا یہ تھنڈے گرم کا جو ہے تھنڈے گرم کے یہ پوائنٹ ہے واش میسن کے یہ میں نے مکسر بنایا کیونکہ یہاں پہ اس واش روم کے اندر پہلے نہانے کے لیے جو ہے کوئی ٹوٹی نہیں تھی کوئی کنیکشن نہیں تھا اب میں نے اس کے پوائنٹ بنائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ورک چیک کر سکتے ہیں جی بہترین اس کو کلپنگ کی ہے پی بلینڈ جو ہے ساری لیول کے اندر ہے پہلے و سی کی جو ٹوٹی تھی وہ اوپر تھی اب میں نے اس کو نیچے کی ہے جہاں پہ پر اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کا پلگ ڈھیل ہے اگلج اس کا پلگ ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ آپ ہمارا ورک چیک کر سکتے ہیں جی اس کے پیچھے جو ہے پہلے وہ تھنڈے گرم کے پوائنٹ تھے اسی پوائنٹ کے مطابق میں نے جو ہے اس کے تھنڈے گرم کے نیو پوائنٹ بنائے ہیں ٹھیک ہو گیا انہی یہ آپ ہمارا ورک چیک کر سکتے ہیں اس واش روم کی ٹھنڈے گرم کی وہ لیٹ تھی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کہ یہ پیچھے سے ٹھیک ہو گیا جی ان سے ٹیک آنگ وغیرہ میں نے وہ ہوئے ہیں وہ جیسے لاتے ہیں پھر میں یہ یہاں پہ لگاتا ہوں یہ آپ ہمارا برس چیک کر سکتے ہیں اور شاورت نہیں لگتا ہے اور یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا یہ بیٹھ کے ٹپ بھر کے نہ آئیں گے یہاں پہ ٹپ یبر دی شاورت کیسی ہے شاورت ہے ہی نہیں ایدھر کجیز ہے کچھ ہی جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر ہمارا کام ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں آپ کو باہر سے بھی ابھی ورک کراتا ہوں چیک کراتا ہوں اپنا ورک یہ جی میں پمپ کی طرف آگیا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ ساری سیم تھی یہاں سے میں نے کنیکشن نکالے ہیں ورنہ یہ کارنل سے لیتا کارنل سے یہ پرنالا آرہا ہے اگر اس کو چھیڑتے تو ان کی جو سیوری لینہ وہ ڈیمج ہو جاتی پریشانی کا باعث بنتا یہ دیکھیں پرانے کنیکشن جو ہے میں نے اس کے جو فٹنگ اس کی لیک تھی اس کے میں نے ڈیڈ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اوپر تھنڈا ہے نیچے گرم ہے آپ ہمارا ورک چیک کر سکتے ہیں اب اس کو اس طریقے سے اور اس انداز سے کی ہے کہ کل کل نہ نہ کریں کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو جو ہے ہنڈل کر سکیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو ہمارا کام اور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارا ورک اچھا لگا ہے آپ کو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں فولو کریں شیئر کریں اگر کس سوال ہے تو آپ ہمارا ساتھ کمٹس کریں شکریہ